اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں آپ کا دوست نحال اختر پیامی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل گاؤں محلہ دوستو بیک گراؤنڈ سے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ آج ہم کس موضوع پر بات کر رہے ہیں آج بسیکلی توحید ایجوکسنل ٹرسٹ کے آہاتے میں صدباؤنا سمیلن کا آئی جن کیا جانا ہے دراصل یہ جو کارکرم آج رکھا گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کس طرح سے دیش کے تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک دھاگے میں باندھا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے کارکرم میں ڈاکٹر جو شیخ اکیل احمد صاحب ہیں جو بسیکلی انسی پیول کے ڈائریکٹر ہیں اور انسی پیول سے مراد یہ ہے کہ صاحب قومی کانسل برائے فروغ اردو زمان کے یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں اسلامی کی سکولر پروفیسر جنے دھاری صاحب جو جامی ملے اسلامیہ یونیورسٹیٹی سے وابستگی ان کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہمارے پروفیسر سجل پرساز صاحب جو مارواری کولیس سے تعلق رکھتے ہیں کشنگنج کے ہیں کافی فیمیس ہیں یہ کسی تاریف کے محتاج نہیں ہے اسی طرح سے جین سمودائی سے آتے ہیں ہمارے ترلوک چینجی یہ بھی کسی تاریف کے محتاج نہیں ہے شہر کے ہی نہیں بلکہ سیمان چل کے سارے لوگ ان سے واقفیت رکھتے ہیں سب لوگ ان کو جانتے ہیں اور پھر آگے ہم بات کرتے ہیں بودھسٹ سکولر ہیں جناب گوتم تمنگ صاحب جو دارجلنگ سے آتے ہیں عیسائی مذہبی پیشوہ جناب راجن بنر جی جی ہے جو یہ بھی ہاں شرکت کریں گے اور ساتھ سکھ دھرم گروہ شریع ہروندر سنگھ جی یہ آئیں گے دراصل اس کاری کرم کا مقصد تمام مذہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر کے امن شانتی اور آپسی بھائی چارے کا سندیش دینا ہے پیغام دینا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے مولانا مطیور رحمان صاحب کے طرف سے جو توہید ایجو گستل ٹرسٹ کے چیئرمن ہے اور یہ کاری کرم صبح نو بجے سے لے کر کے شام کے پانچ ساڑھے پانچ بجے تک چلے گا حالانکہ پہلا جو کاری کرم ہوگا وہ بچوں کا کاری کرم ہوگا جو جس میں کلچرل ایونٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سانسکرٹیں کاری کرم ہوں گے اور پھر تین بجے سے لے کر کے پانچ بجے کے بیچ میں جو حساب جو پروگرام ہوگا وہ بسکلی امن ہے وہ اپنی اپنی باتوں کو رکھیں گے تو آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جنے رہیے گا بنے رہیے گا اور ہم آپ کو اس کاری کرم کے سارے اپ ڈیٹس فیس بک لائب کے ذریعے دیں گے ہمارا جو ہماری جو فیس بک آئی ڈی ہے نحال اختر پیامی کے نام سے یہاں آپ جائیں گے اور یہاں آپ کاری کرم کو لائب دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے گا اور انشاءاللہ آج دن بھر جو ہے ہم آپ کو سارے اپ ڈیٹس پہنچاتے رہیں گے فیلحال ہمیں ازار دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم